اسلام علیکم جی اصل بعد میں خوش آمدید میں اپنی بھٹی وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چین کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ ان کی چینی صدر اور چینی وزیراعظم سے ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سیمنار بھی ہوگا جس پہ سو پاکستانی بزنسمن ہوں گے اور وہ بھی شرکت کریں گے اب چین کی امپورٹنس ہے کیا ظاہری بات ہے پاک چین دوستی کے حوالے سے ایک نعرہ ہے پاک چین دوستی زندہ باد اور سمندروں سے گہری اوشن سے گہری ڈیپ اور پہاڑوں سے انچی یہ تو باتیں ہم بچمند سے سنتے آ رہے ہیں لیکن سگنیفیکنس ہے کیا چین اتنا ضروری پاکستان کے لیے کیوں ہیں ایک تو ہمارا پرانا تعلق چین کے ساتھ دوسرا اب چین کی جو موجودہ صورتحال ہے ترقی کی اگر ہم بات کریں تو جو معاشر ترقی ہے اس کو دیکھتے ہیں باسانی عملی کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار تیس سکھ دنیا کے جو دوہزار تیس کے اختتام ہے چین کی معیشت جو ہے امریکی معیشت سے آگے نکل جائے گی اور یہ بات جو ہے یہ کون کر رہا ہے یہ عالمی شماریاتی ادارے تمام سب ہی ادارے یہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دوہزار پچاس سکھ اشیائی ممالک کی معیشت جو ہے وہ یورپ اور امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گی اور آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مکروض ہے چین کا تین ہزار ارب امریکی ڈالر صرف امریکہ نے چین کو ادا کرنے ہیں اس کے ساتھ چین کے بعد جب ہم اس ریجن کی بات کرتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ریجن میں ایشیا میں جب ایشیائی ممالک ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ جب ترقی یافتہ ممالک بن جائیں گے تو اس میں پاکستان اس ڈوڑ میں کہا ہے پاکستان کا اس میں کہیں کہیں بھی نام نہیں آتا ذکر نہیں آتا تو سولہ اشیائی ممالک ہیں اس کے حوالے سے ایک اور جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو دنیا بھر کا جی ڈی بی ہوگا اس کا پیسٹھ فیصد تک جو ہے وہ اشیائی ممالک جو سولہ ممالک ہیں وہ ان پہ انحصار کرے گا جبکہ صرف 35 فیصد تک جو گروت ہے جی ڈی بی ہے وہ صرف ریجنگی جی جو دنیا کے باقی ممالک ہیں اور ان سولہ ممالک میں بھارت ہے جاپان ہے انڈونیجی ہے کوری ہے ترکی ہے ویتنام ہے فلپائن ہے ایران ہے اور بنگا دیش ہے لیکن پاکستان کا اس میں نام نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے کیا وزیراعظم پاکستان وہاں سے کچھ بریدنگ سپیس پاکستان کی اکانومی کے لیے لے کے آئیں گے کچھ اچھی خبریں ہوں گی بظاہر تو جو بجٹ ہے اس پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا چونکہ بجٹ آلیڈی بن چکا ہوگا ڈاکومنٹیشن اس کی ہو چکی ہے ظاہری بات ہے اور اس پہ اب جو فارمیلٹی ہے وہی جو وزیراعظم واپس آئیں گے تو پوری کریں گے اس پہ ہاں ڈسکشن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ وزیراعظم خیبر پختونکہ علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے ایک بار پھر سے کہہ دیا جی کہ اگر سابق فارٹہ کے جو چار سو ارب روپے ہیں وہ نہ دیئے گئے تو وہ پھر وفاق جو ہے رد عمل کے لیے تیار ہو جائے تو جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی گروت کی پوریٹیکل سٹیبلیٹی کی تو وہاں پہ ہمارے صوبے کی وفاق کے ساتھ کارڈنیشن دکھائی نہیں دیری اختلافات دکھائی دے رہے ہیں شاید جی تو وجہ نہیں ہے ایک اور سوال ہی بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پوریٹیکل سٹیبلیٹی ہو تعلقات صوبوں کے وفاق کے بہتر نہ ہو تو وہاں پہ پھر ہم مجبوعی طور پر ترقی کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب انیف سی ایوارڈز کا ذکر ہوتا ہے انیف سی ایوارڈز کا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ انیف سی ایوارڈز صوبوں کا حق صوبوں کے حقوق تو مجھے کی بات یہ انٹرسٹنگلی کہ دوہزار ڈس کے بعد جو پانچ سالہ دورانیہ تھا اس کے بعد سے دوبارہ سے انیف سی ایوارڈز پہ تمام صوبوں اور وفاق کا اگریمنٹ انڈرسٹرینڈنگ ہوئی نہیں پئی وہ جو ایک دفعہ دوہزار ڈس میں ایک پلان دیا تھا اس کے بعد سے انفورچنٹلی اب تک اگر چاروں صوبے اور وفاق صرف ایک چیز پہ متفق نہیں ہو سکے تو پھر ایک اور سوال پھر سے پیدا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم دنیا کے ساتھ ترقی میں شامل ہو سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا کہ جب بھی سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کسی بھی پارٹی کے خلاف تو اس پارٹی کو لگتا ہے کہ شاید جو کورٹس ہیں وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں اور جس پارٹی کے حق میں آجائے وہ پھر تعریفوں کے پل بانتے ہیں اسی طرح سے اب کرٹسزم شروع ہو چکا ہے اب رانہ سنولہ صاحب نے سائفر کیس میں جو بانی پیٹی ہیں ان کی بریت کے حالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بریت بنتی نہیں تھی پھر سانیٹر تلال چودری صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ انی پیٹی ہے نے سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کیا سائفر کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے سائفر کیس جو ہے اس کے والے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو جمع دو والا ہے آگے اس فیصلہ میں تبدیلی آ سکتی ہے یعنی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ آگے پیٹیشن میں جائیں گے سپریم کورٹ لے کے جائیں گے اس کے بعد پھر ان کو ریویو پیٹیشنگا بھی موقع ملے گا تو ان ایشیوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عظمات کاردار صاحبہ خونجادہ چٹان صاحب اور جاوید صدیق صاحب جاوید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کتنا ضروری ہے وزیراعظم پاکستان کا چین کا دورہ جس طریقے سے میں نے انٹرو پہ بتایا کہ چین جو ہے وہ ابرتی ہوئی اکانومی ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا تو ایسے میں کیا پاکستان کو پار سیکٹر میں ایگری کلچر میں باقی معاملات میں بھی مدد درکار ہے چین سے اور کیا چین اس میں عام کردار ادا کر سکتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنہ پاکستان کا ایک بہت اہم سٹریٹیجک پارٹنر ہے آج سے نہیں ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جب ہندوستان نے ہم پر عملہ کیا اور پاکستان کو امریکہ نے اسلحہ دینے سے انکار کر دیئے اس امر کے باوجود کہ پاکستان سیٹوں اور سنٹوں کا رکن تھا اور اس مائدے کے دہت امریکہ نے ہمیں مدد دینی تھی امریکہ کے صدر نے ہمارے صدر اس وقت جاتے ایوب خان انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں مدد دیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تو تب ہم چائنہ کی طرف گئے اور ذلکار لی پٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ثابت وزیراعظم وہ گئے اور ایوب خان نے ان کو کہا کہ آپ چائنہ سے بات کریں پاکستان کی اس وقت سے چائنہ مدد کر رہا ہے پاکستان کو چائنہ نے کئی بیل آؤٹ پیکجز اس سے پہلے سی پیک سے پہلے بھی دیئے ہیں چائنہ کے دو صدود پاکستان بلکہ تین پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں انیس ساٹھ کی دھائی میں اور ستر کی دھائی میں اس وقت کے پرائم نیسٹر مسٹر چو ان لائی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کو اشور کیا کہ وی ویل سٹینڈ بائی یو جب تک کہ آپ کا ہماری ضرورت ہے تو چائنہ نے میشہ ہماری مدد کی ہے اب ہمیں نئی نسل جو سی پیک کو سن رہی ہیں لیکن چائنہ جو ہے اس نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا پاکستان نے بھی چائنہ کے لیے کیا پاکستان نے وہ واحد ملک ہے جس نے چائنہ کو جبکہ امریکہ نے اس کا فضائی ناتخہ بند کیا ہوا تھا پاکستان نے اس کو روٹ دیا کہ آپ ہماری فضائی جو حدود ہے استعمال کریں اور دنیا تک رسائی حاصل کریں پاکستان نے چین کو اقوام متعدہ کا رکن بنانے میں بہت اہام کردار ادا کیا پاکستان نے ہی چائنہ نے کیا ہے پاکستان میں بہت کیا ہم دونوں پارٹنرز ہیں اب یہاں ایک بڑا کرشل ایشو ہے کہ سی پیک کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تمام جو ہماری اکانوی لائف لائن ہے وہی ہے اپیرنٹلی لیکن نہیں ہم نے خود کام کرنا ہے چینی ہم سے اقتار چکے ہیں صاف بات یہ ہے وہ کہتے ہیں آپ کام نہیں کرتے ہیں آپ سب کچھ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنا رول پلے کریں آپ بھی اتنا ہی ایکٹیولی کام کریں آپ بھی اتنی محنت اور جانفشانی سے کام کریں جتنی کہ ہم کر رہے ہیں تو پرائیم نیسٹر صاحب جا رہے ہیں توقع ہے کہ کچھ چیزیں جو سٹک اپ ہوئی ہیں مثلا کچھ پراجیکٹس ہیں جن پر چائنہ نے پاور پراجیکٹس ہیں ان کے اوپر مزید سرمایہ کاری کا مسئلہ ہے وہ چائنہ کچھ تھوڑا ریلکٹنٹ ہے تو اس پر بات ہوگی تو شاید وہ رستہ کھل جائے گا اور ہماری سرمایہ کاری بحال ہو جائے گی خاص طور پر ہائیڈل پاور پراجیکٹ ہے تقریباً دو اڑائی ارب ڈالر کا اور ایک اور اس کے ساتھ ہی کشمیر میں ایک اور ہائیڈل پاور پراجیکٹ ہے ہمیں سستی بجلی کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی چائنہ ابتیار ہے لیکن ہم نے چین کو یہ بتانا ہے کہ ہم ایک بینٹی قوم ہیں ہم آپ کے ساتھ قدم یہ میکہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ خود سے کوشش نہیں کریں گے تو تب تک کوئی بھی ملک چاہے وہ جتنا اچھا دوست ہے ہمارا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے پونٹ ٹیکن میں ایک جمعہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں چائنہ سے انسپیریشن لینی چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے اقبال نے جب یہ انقلاب آیا موزتوں کی قیادت میں چین میں تو اقبال نے کہا تھا گران خواب چینی سنبھلنے لگے ہمارا سے چشمیں ابلنے لگے انہوں نے اس انقلاب کو خراج تحسین پیش کیا تھا ہمیں چاہیے کہ ہم چینیوں سے سیکھیں اور خود سے بھی کچھ بہنت کریں ٹھیک ہے پونٹ ٹیکن چٹان صاحب آپ کو چیرے مسکرار تھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان کیلئے چائنہ ضروری ہے اس سے ہزار گنا زیادہ ضروری چائنہ کیلئے پاکستان ہے زرداری صاحب کے دور میں ایک پروگرام شروع ہوا تھا جس کو کہتے ہیں انٹیگریشن ساوتیشیا سانتالیشیا یہ انٹیگریشن ساوتیشیا سانتالیشیا میں تین معاہدات بھی ہو گئی تھے ایک کاسا تاؤزن کا معاہدہ تا جو کازیقستان پاکستان افغانستان کے درمیان پاکستان پاکستان افغانستان پاکستان اور انڈیا کے درمیان گیس پائپلائن کا معاہدہ تھا چائنہ اگر دنیا میں آگے جائیں گے تو وہ جائیں گے سانتالیشیا اور ساوتیشیا انٹیگریشن کی وہ جسی اگر ساوتیشیا اور سانتالیشیا کا انٹیگریشن ہو جاتا ہے تو دنیا کی جو بڑے بڑے ممالک ہے آبادی والے رشیا ہے چائنہ ہے انڈیا ہے ساوتیشیا سانتالیشیا میں دنیا کے جو پانچ دنیا کے جو چار اٹمی طاقت ہے رشیا چائنہ انڈیا پاکستان ساوتیشیا سانتالیشیا میں ہے دنیا کے اکاون پیسٹ جی ڈی پی جو ہیں وہ اس خطے سانتالیشیا ساوتیشیا سے ہیں اس طرح کے مادنیات بھی دیکھ لیں اگر اس ریجن میں لوکل ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح کیٹرین جس طرح کی ایران پاکستان نے گیس پائپلائن معاہدہ کیا ہے کہ آپ ہمیں گیس دیں گے اور تھم آپ کو گندم دیں گے یا جس طرح کے آپ بارٹر ٹریڈ کے بات کر لیں چٹان ساپ انٹیگریشن کے علاوہ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ چائنہ نے اپنے نوجوانوں کو سکلڈ ورکرز بنائے ہیں اور ہماری جو تعلیم ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں انیورسٹری سے پڑھ کے ہر سمسٹری سے باہر آتے ہیں اور مارکٹ میں ان کے لیے کے اپرچنیٹیز ہی نہیں ہیں تو سکلڈ ورکرز کی ہمارے ہاں بہت فقدان ہے پھر دوسرا بھی بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کنجیومر مارکٹ میں اس نے کیسے ایکسیس لے لی ہے دنیا بھر میں چائنہ نے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے اس پر آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں اور پھر میں آگے چلوں میں این ایف سی ای وارڈز کی جانے بانا چاہ رہوں دیکھیں جی میں آپ یہ کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان سعودیشیا سانٹریشیا انٹیگریشن میں بہت اہم کردار ہے آپ دنیا آ رہے ہیں پاکستان کا یہ سی پیک جو ہے ون بلٹ ون روٹ یہ تقریباً اس کا پہلا پیس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا پیس اس کا شروع ہونے والا ہے سارے دنیا کے لوگ یہ سعودیشیا سانٹریشیا انٹیگریشن کا اور سی پیک کا حصہ بننا چاہتے اور پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے بات کا مکمل تحیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اپراد تو زیادہ ہے نوجوان بہت زیادہ ہے دنیا میں بڑی زیادہ ہے ہمارے پاس نوجوان زیادہ ہے لیکن نوجوان کے ہاتھوں میں ہونر نہیں ہے جب تک ہم دو دو تین تین ڈیگریہ لے کے بیروزگار پیرتے ہیں اس کے جگہ اگر ہم سکیل دے دیں تو میرے خیال سے یہ سی پیک آنے پاکستانیوں کو باہر ملک میں جہانے کا ضرورت نہیں پڑے گا بلکہ باہر شنو گا کہ پاکستان میں محنت مزدوری کریں گے اور دو سارے ممالک چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اور انفرچنٹلی یہ والا جملہ جو ہے کہ وہ دن آئے گا جب پاکستان کے نوجوانوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی گی یہ بہت سے عدوار گزر گئے اور چلے گئے اور یہ جملے ہم سن سن کے بڑ ایسا انفرچنٹلی ہوا نہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں چٹان صاحب این ایف سی ایوارڈز کے ذکر کر لیتے ہیں اب یہ جب سے کے پی میں سی ایم صاحب آئے ہیں اور گنڈا پور صاحب وہ بار بار سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے حقوق ہمارے صوبے کے رائٹس ہمارے صوبے کی رکوم وہ ہم نے لینی ہے اچھا پھر آپ دیکھیں انفرچنٹلی ایک تو کریڈٹ جاتا ہے فورچنٹلی پاکستان پیولز پارٹی کو اٹھارویں ترمیم کا لیکن انفرچنٹلی بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ دوزار دس میں پانچ سالہ اس پلان کے بعد جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے انفرچنٹلی ایف سی ایوارڈز کے لیے صوبے ایک سات بیٹھ ہی نہیں سکے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر چاروں صوبے ایک معاملے پہ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے وفاق کے ساتھ کوئی انڈرسرینڈنگ نہیں ہو سکی دوزار دس کے بعد سے اب تک دوزار چوبیس تک تو پھر ملک ترقی کیسے کرے گا ہم کیا سیاسی مفامت کی بات کرتے ہیں اور کیا ایک پارٹی دوسری پارٹی کو دعوت دیتی ہے ہمارے سارے بیٹھیں افامت افیم کریں کیا اٹھارویں ترمیم پہ ہم نے تمام سیاسی تنظیموں کو ساتھ میں نہیں بٹھایا تھا وہ تو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور میں گنڈاپور صاحب کے گنڈاپور صاحب کا جو مطالبہ ہے میں اس کا مکمل تائید کرتا ہوں ہماری صوبی میں بہت سارے مادنیات ہیں اور اس کا ہمیں مکمل طور پر نہیں مل رہے لیکن ان کا جو ترقیقار ہے وہ لینے کا ترقیقار نہیں ہے ترقیقار وہ ٹھیک ہے جو ہمارا گورنر صاحب نے اختیار کیا ہے کہ وہ یہاں کے مسائل لے کے یہاں پہ جو بجٹ کمیٹی ہیں ہمارا نوید قمر صاحب شیر رحمان صاحبہ اور مانڈیوالہ صاحب ان کے سامنے رکھتے ہیں وزیراعظم کے سامنے رکھتے ہیں تو گنڈاپور صاحب کے لینے کا جو ترقیقہ ہے وہ غلط ہے مطالبہ اس کا بالکل ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ اس مطالبات میں کڑے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم کے مطابق ہر صلوبے کو ان کا حقوق ملنا چاہیے اور ان کو دینا چاہیے اور مرکس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں اس کو کام میں لائیں اور آپ نے گورننسا پر ذکر کیا میں یہاں پہ یہ بھی منچن کرتوں کہ ان کا بیان یہ بڑا پوزیٹیو ہے وہ انہوں نے کہے کہ مجھے وزیراعظم کی مجبوریوں کا احساس ہے اب ان کے سخت جملوں کا جواب نہیں دوں گا ان سے کہوں گا مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں یہ بڑی پوزیٹیو بات ہے دیکھیں جی گورننر کو ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ صوبے اور مرکس کے درمیان اچھا ریلیشن ہو ہم نے اس کو گنڈاپور صاحب کے ساتھ لڑائی کیلئے نہیں لگایا ہے کہ تم جا کے اور کے پی کے میں لڑائی کریں ہم نے اس وجہ سے لگایا ہے کہ یہ ڈپٹ سپیکر رہا ہے بہت فیسکل بندہ ہے تو اس وجہ سے ہم نے لگایا ہے کہ صوبے اور مرکس کے درمیان اچھا ریلیشن ہو یہ گنڈاپور صاحب کا رشتہ دار بھی ہے دونوں خالہ ذات بائی ہیں اور دونوں ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہنڈی صاحب اس کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں شکار بھی ایک ساتھ کرتے ہیں شکار بھی ایک ساتھ کرتے ہیں تو دوسروں کے بنسبت ہنڈی صاحب اس کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی صوبی کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ایک پیس پر ہوکے شلنا چاہیے صوبی کے مبارک اچھا جعوید صاحب بانی پی ٹی آئی کے حالے سے جو فیصلہ آیا ہے سپریم اپنا ہائی کورٹ سے وہ اس پہ وزیراعظم کو جو مشیر ہیں رانہ سناولہ صاحب ان کا بیان آگیا وہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بریت بنتی نہیں تھی اچھا ہمیں عزمہ کردار صاحبہ کی لائن ڈراؤپ ہوگی تھی جعوید صاحب آپ برا نہ منائے تو میں ان کے جانب چلا جوں پہلے جی جی ضرور ضرور جائے اچھا عزمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ دوزار دس کے بعد سے اب تک ہمارے صوبے آپ ایک ساستدان ہیں کیا وزی این ایف سی ایوارڈز کے والے سے ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکے کیوں نہیں ہو پئی دیکھیں بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا میں ایک کانفرنس پھوڑ کے آپ سے میں آئی ہوں آپ کی پروگرم میں اور میں شروع سے سن رہی ہوں شروع سے سن رہی ہوں کہ آپ اپنے دونوں مہمانوں سے بات کر رہے ہیں اور آپ میرے پاس آنی رہے ہیں اب آپ آئیے ہیں چائنہ کے مطالعے کے کامنٹ سن لیں پھر میں آپ کا اس کا جواب دیتی ہوں بہت چائنہ جو ہے وہ ایک پیرڈیم شیفت جس میں آپ نے کہا ہے پاور سرکچر میں آئی ہے ورلڈ پاور میں اور اس وقت چائنہ جس سیٹ سے اوپر آ رہا ہے وہ نیکس سپر پاور جو ہے نا دنیا میں وہ چائنہ ہے اور دیکھیں سیکیورٹی کاؤنسل میں جب بھی کشمیر کا ایشو آیا ہے جب بھی کوئی اور ایشو آیا ہے چائنہ نے ہمیشہ ہمارے لیے سٹین لیا ہے اور جس سی پیک کا جو انیشیٹیو ہے جو بیلٹ آنڈ روڈ انیشیٹیو ہے اس میں ہم اس کے کی پارٹنرز ہیں اور یہ سات سو ارب کا ایک انیشیٹیو ہے جس میں تقریباً ستر سے اسی ممالک جو ہے اس میں شامل ہیں اور یہ اچھا عزمین صاحب ہم کی پارٹنر ہیں ون اف دے کی پارٹنرز ہیں ون اف دے کی پارٹنرز ہیں باقی اور بھی بہت ممالک جس میں شامل ہیں لیکن ہمیں ہمارا جو سی پیک ہے وہ اسی کا حصہ ہے اور اس کے سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہوگا ہمارے لیے اور ہمارے لیے بہت بائٹل ہے کہ ہم چائنہ کو ایک آپ کو بتا جب بھی کوئی بھی پرائم منسٹر آتے ہیں سب سے پہلے وہ چائنہ کا وزٹ کرنے جاتے ہیں اور چائنہ نے ہمیشہ ہمیں بیل آؤٹ کی ہے ہمیں ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے ویسے ہمیں ہمارے فوریکس ریزارف بھی جب انہوں نے ہمیں سنبھالا چاہیے ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو چائنہ کے ساتھ کوئی دور آئی نہیں ہے ہر ہر پوائنٹ آف یو سے پاکستان جو ہے اور چائنہ جو ہے اس کے وائٹل انٹریس اور نیشنل انٹریس آپس میں حملتے ہیں اچھے اب آپ نیشنل انٹریس ایوارڈز آپ نے پوچھا دیکھیں این ایسٹی ایوارڈز جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے ٹائم سے شروع ہوئے ہیں اور میرے خاص میں سارے جو صوبے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں سارے جو ایڈیوکیشن ہیلتھ اس طرح کے سرے سارے دوزار دس کے بعد سے دوزار دس میں جو پانچ سالا پلان بنا تھا اگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ہوا ہی نہیں انڈرسٹیننگ ہی نہیں ہوئی اس کے بعد سے نہیں انڈرسٹیننگ بالکل ہے پٹی اے کی حکومت آئی نون کی حکومت آئی آپ فارٹا کی حوالے سے آپ میں بات کی ہے ورنہ باقی صوبوں میں تو انڈرسٹیننگ ہے باقی صوبوں کی سینٹر کے ساتھ انڈرسٹیننگ اسی نہیں ہے کیونکہ سینٹر یہ کہتا ہے کہ میں ہمارے پاس بالکل کوئی ریسورسز نہیں ہے سارے ریسورسز چلے جاتے ہیں سودوں کو تو ہمارا ہمارے پاس جو ہے وہ یا ڈیٹ سرورسک میں چلا جاتا ہے اور یا پھر وہ ہمارا جو ہے یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں یا پھر صوبوں کے آپس میں انڈرسٹیننگ نہیں ہے اور وفاق کے ساتھ کلائبریشن نہیں ہے نہیں ہے ہے لیکن وفاق کہتا ہے کہ ہمیں اگر ہوتی تو اب دیکھیں نا کے پی میں ابھی وہ ڈھائیزار ٹرک کھڑا ہوا ہے گندم کا وہ گنڈاپور صاحب نے کہا تھا پنجاب نہیں لے رہا حکومت نہیں لے رہی پاسکو نہیں لے تو ہم لے لیتے ہیں وہ ادھر گئے ہیں تو ادھر وہ اب گندم جو ہے کھولے اسمان تلے پڑی ہے تو کارڈنیشن جو بات ہاری ہے کہ گنڈاپور صاحب تو اس وقت مولا جیٹ بنے تو مولا جیٹ جو ہے وہ صرف بڑھ کے ہی مار رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ قیدی نمبر کر رہے ہیں اور جب تک وہ ہوگی تو وہ بس چڑھائی نے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کا ہی سوچیں گے اور ان کے جو جب وہ ایس آئی ایس آئی ایس آئی کی میٹنگ میں آئیں گے تب وہ بالکل صحیح طریقے سے ایک سی ایم بن کے دکھاتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں سینٹر سے ان کے ساتھ کوپریٹ بھی کرتے ہیں لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی جو ذہن ساز دینا وہ الٹ جاتی ہے اور پھر وہ پھر وہ درانے دمکانے میں لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں بریک کا وقت ہو گیا اسمان صاحبہ کی سومچ آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین نے آپ یہ بریک کا وقت ہو چاہتا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے کہ رانس نولا صاحب کا بیان اور طلال چودریگر صاحب کا بیان کوڑ کی طرف سے جو فیصلہ ہے بانی پی ڈی آئی کے حوالے سے ہمارے ساتھی رہے گا بلکم بیگ جی جعوید صاحب جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے چاہے وہ سپریم کوٹ ہے چاہے وہ ہائی کوٹ ہے چاہے بھی ہیں اور خاص طور پہ جو ہم سیاسی پارٹی ان کی بات کرتے ہیں تو یہ رویہ جو ہے کہ بہت رسلے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب وزیراعظم کے مشہیر براہ سیاسی امور رانس نولا صاحب انہوں نے بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں عمران خان کی بریت بنتی نہیں تھی یعنی کہ وہ نگیٹ کر رہے ہیں کوٹ کے فیصلے کو کہ یہ کوٹ نے کیسے بری کر دیا ان کی تو بریت بنتی نہیں تھی پھر تلال چوہدری صاحب وہ سینیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کیا بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کا فیصلہ سپریم کوٹ میں چیلنج کریں گے سائفر کیس دو جمع دو والا ہے آگے اس فیصلے میں تبدیلی آ سکتی ہے یعنی کہ تلال چوہدری صاحب نے بھی واضح کر دیا کہ اس میں تو کمپلیکیشن تھی نہیں یہ بھی اپنے الفاظ میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ ان کے حق میں نہیں آنا چاہیئے تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایسے اپنینز آتے ہیں اور رائے آتی ہے سیاستدانوں کے جانے سے تو کیا ہماری جوڈیشری پہ پریشر نہیں آتا اور کانٹروورشل نہیں ہو جاتے فیصلے جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری جو ہے وہ یہ کہتی آ رہی ہے ایک ارسا سے کہ آپ اپنے پولٹیکل جو پرابلمز ہیں ان کو خود ریزول کریں اور ڈونٹ برنگ دیز پرابلمزو دا کورٹس لیکن اس کے باوجود سیاستی جماعتیں اپنے تمام مسائل جو کہ وہ ہم بیٹھ کے تیہ کر سکتے ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں ہر مسئلہ الیکشن کا ہو ووٹنگ کا ہو خصوصی نشستوں کا ابھی جو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں وہی جو پولٹیکل ایشو ہے جو آپس میں پولٹیکل پارٹیز بیٹھ کر کر سکتی ہیں تیہ کر سکتی ہیں وہ سپورٹوں میں لے جاتے ہیں اور جب فیصلے ہوتے ہیں تو جس پارٹی کے خلاف جاتا ہے وہ سڑکوں پہ اتجاج کرتی ہے اور جیسے آپ نے درست کہا کہ جس کے آنکھ میں آتا ہے وہ مٹھائیاں بڑھتی ہیں یہ ہماری قومی صورتحال ہے which is very tragic بڑی افسوسناک اور علمناک صورتحال ہے اب آگے دیکھیں dialogue is the only answer to all political problems تمام دنیا میں باتچیت مقالمہ مفامت گفتگو سے مسئلے حال ہوتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں کیسز لے جاتی ہیں کوٹس میں اس کے بجائے آپس میں بیٹھ کے مفامت کر لیں مفامت کریں اور اگر کوٹ میں لے کے جاتے ہیں تو پھر کوٹس کے فیصلے کو مانیں exactly دیکھیں گے آئی کوٹ اسلامباد لاور آئی کوٹ سپریم کوٹ نے کئی دفعہ سیاسی ایشیوز پر انہوں نے کہا آپ خود بیٹھ کے فیصلے ہیں یہ نہیں کہ ایک ڈائیلیم ہے کہ سیاسی پارٹیاں خود سے کیسز لے کے جاتی ہیں کوٹس میں اور کوٹس ان کو کہتی ہیں آپ معاملات آپس میں طے کریں لیکن پھر جب فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ انہی کوٹس کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے میں واپس آپ کی جانے ہی باؤں گا چٹان صاحب جلوکار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے سپریم کوٹ کا جو ایک ابزرویشن تھی فیصلہ تو نہیں کہہ سکتے ایک رائے تھی وہ رائے تو آگی وہ تمام دنیا نے جان لی آپ کیا سمجھتے ہیں حالیہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سائفر کیس میں فیصلہ آئے ہے آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے ٹھیک ہے جی امران خان صاحب کا جو سائفر کیس تھا میں ایک سیاسی ورکر میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن ایک سیاسی ورکر کے سیاس سے سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک قومی راست کو اپنے سیاست کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کا استعمال کیا تھا لیکن بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہماری تین ادارے ایسے ہیں جس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور اگر ختم ہو چکا ہے تو اس میں لوگوں کا اتنا زیادہ قصور بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا ماضی گواہ ہے اس کے ویڈیو آڈیو لکس ہوئی ہیں کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں نے آئین کو دوبارہ سے دیکھا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کے تشریف کرتے تشریف کے بجائے دوبارہ اس کو لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو تین چیزوں پہ کم از کم بیٹنا چاہیے اور متفقہ طور پہ پیصلہ کرنا چاہیے نمبر ایک جوڈیشری میں صلاحات دوسرا ایک اس طرح کا ادارہ احتساب کیلئے بنانا کہ چاہے جج ہو جرنیل ہو جرنیلسٹ ہو سیاستدان ہو بیروکریٹس ہو کہ سب کا احتساب کرے اور وہ ادارہ کسی کو پکڑے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ اس کے خلاف کوئی انتقام ہو رہا ہے اور تیسرا ہم الیکشن اصلاحات کرے اور تاکہ آئندہ کے لیے ہمارا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن آیا لوگوں کو قبیل قبول نہیں تھا دو ہزار چوبیس کا ہوا اور مزی کے بات یہ ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ داندی ہوئے مثال کے طور پر ابھی سب سے زیادہ شور کس نے ڈالا ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کا بھی ایک صوبی میں حکومت ہے مرکز میں بھی سب سے زیادہ شکنوں کے بھی نو لیگ سے اترازات آئے ہر ایک سی بھی اترازات ہے تو بجائیں اس کے کہ آئندہ کیلئے ہم پھر اس طرح کا اترازات کرے تو ہم تینوں کو سارے سب کچھوں کی ان تین چیزوں پر بیٹھنا چاہیے اچھا آپ نے جو احتساب کی بات کیا آپ سمجھیں کہ کیا نیب میں اگر اصلاحات کرنا چاہیے ٹھیک آپ نے جو احتساب کے ادارے کی بات کیے ظاہری طور پہ آپ نیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر نیب میں ترامیم ہو جاتی ہیں تو وہ انف ہیں یا پھر اس پہ سے اعتماد ختم یا کم ہو چکے ہیں اس لیے اس کو ختم کر کے نیا ادارہ بنایا جائے بالکل اس کو ختم کر کے کیونکہ اس ادارے کے بارے میں ادانتوں کے معزز ججوں نے کہا ہے کہ یہ تو انتقام کیلئے بنایا گیا ادارہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بنایا بھی سیاسی انجینئرنگ کیلئے تھا اور ہمیشہ سی ان سے سیاسی انجینئرنگ کا کام لیا ہے ان سے پارٹیوں کو طروایا ہے ان سے اپادائیوں کو چینج کیا ہے ان سے بجٹ کو پاس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین ادارے نیپ کو ختم کر کے ایک نیا ادارہ جس کے دائرے میں جج جرنیل جرنل پوائنٹ ایک ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں واپس آنگا آپ کی جانتے ہیں اور الیکشن دانا وقت کا انتہائی ضرورت ہے ٹھیک ہے جاوید صاحب اب سینیٹر فیصل وارڈا صاحب جائیں انہوں نے توہین عدالت کیس میں جواب عدالت میں جمع کروا دیا ہے اور غیر مشروط معافی مانگنے سے صاف انکار بھی کر دیا ہے اور انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا سو میں سمجھتا ہوں کہ سب طرف سے نا اتیاط ملتنی چاہیے اور دنیا بھر میں جو عدالت ہے یا اتصاب کے اتارے ہیں ان کی ایک انٹیگریٹی اور ایک ہوتی ہے جس کو آپ نے ملوز خاطر رکھنا ہے اگر آپ نے ان کا مزاق بڑھانا ہے اور ریڈی کیو کرنا ہے فیصلے نہیں ماننے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا دیکھیں نا آپ دنیا بھر میں جو اتارے ہیں مثال کے دور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے قومی اسیمبلی کی وہ ایک ایسا اسٹیبلشٹ اتصاب کا ادارہ جو حرکان اسیمبلی اور دوسرے جو وزارتیں ان کی ان پر اتصاب کرتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے ایکاؤنٹیبیلیٹی کے بغیر جمہوریت تو ایک تماشا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن میں چٹان صاحب کی جی ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن چٹان صاحب اب یہ بتائیے کہ نون لکھا تو موقف یہ ہے کہ بظاہر جو عدالتیں ہیں وہ پاکستان تیرے کے انصاف کو ریلیف پہ ریلیف دے رہی ہیں اور ساتھ ان کا موقف یہ بھی ہے کہ جب ان کے سیاسی رانمہ پروگرامز میں آتے ہیں کرنڈ افیرز کے پروگرامز میں یا پھر ان کے انٹرویز ہوتے ہیں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ان کا موقف سامنے آتا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ اور اداروں کے ترمیان جو ہے وہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے خاص طور پر سیاسی پارٹیوں کے اور حکومت کے مگر دوسری جانب وزیر آزم وہ ایسا بیان دے دیتے ہیں عدلیہ کے بارے میں پھر جو فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں پھر ان کی قیادت کے بیانات بھی آ جاتے ہیں جو کہ نگیٹ کرتے ہیں ان فیصلوں کو تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے روائیوں کو ختم ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے تاکہ ان اداروں پہ جو پریشر آتا ہے وہ بھی ختم وہ کم ہو اور جو ایک konfenٹریشن ہے اس طرف بھی نہ جائیں دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اداروں پہ پریشر ڈالا جاتا ہے ہر طرف سے اداروں کی طرف سے بھی اور سیاسی لوگوں کی طرف سے بھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ پریشر لیتی بھی ہے ٹھیک ہے وقت ہم رہ گئے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ پھر ان باتوں کے آپ جوابات کیسے دیں گے کہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جو اتنا عرصہ قید دی گئی بانی پٹیا ہے کو اس کا جواب کون دے گا پھر یہ سوال نہیں ہے سوال میاں محمد نواز صریف صاحب بھی کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں وہ بھی ایون فیلڈ اور جو فلیکشیف ریفرنسز ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس کا حساب کون دے گا تو کیا اس کا حساب کسی کو دینا چاہیے دیکھیں جی بالکل دینا چاہیے اور سب سے زیادہ جو کٹے اور قید کٹے وہ اسفہ علی زرداری صاحب نے کٹا ہے تو شروعات وہاں سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ازمان کردار صاحبہ ہمارے صاحب موجود تھی اخونداد جٹان صاحب اور جاوی صدیق صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں وقت دیا بہت شکریہ اب ناظرین بریک اپ وقت ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے صاحب ہوں گی زینب نائم صاحبہ اینجی انرجی ایکسپرٹ اور ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو انرجی کے کراسز ہیں جو بجلی کی کمی ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہیں لائک وائز گیس کبھی یہ سیچوشن ہے معاملات ہیں گیس بھی جو ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور جو سپلائی ہے وہ کم ہیں گیس چھے سے آٹھ بلین کیوبک فیٹ اس کی ڈیلی کے ہماری ڈیمانڈ ایس سپلائی جو ہے وہ ہے چار بلین کیوبک فیٹ پر ڈے اسی طرح سے جو باقی معاملات ہیں بجلی کے اس پر بھی ڈسکشن کریں گے اور کول پر بھی ڈسکس کریں گے کوئلے کے بارے میں ہم شروع سے سنتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئلہ بہت زیادہ وافد مقدار میں پڑا ہوا ہے موجود ہے اس کا ہم کیوں نہیں استعمال کر رہے اور اگر ہم استعمال کرتے ہیں ایک میں بہت باٹم کی لسٹ میں باٹم میں آتا ہے بٹ ہم جو افیکٹڈ موالک ہیں ان میں ٹاپ کی لسٹ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ویلکم بیک جی ہمیں جوائن کی ہے زینب نعیم صاحبہ نے انرجی ایکسپرٹ ہے اور ان سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں بجلی کا شارٹ فال ہے وہ پانچ زار میگا وارڈ سے بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ گیس کے فیکٹس میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھے اس وقت جی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ چھے سے آٹھ بلین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے بٹ جو سپلائے ہیں وہ چار بلین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے اس کے ساتھ ساتھ کول کے انرجی کے اگر بات کریں تو آلماست ستر فیصد جو کوئلہ ہے پاکستان میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ہم نے تو یہ سنا تھا اور پڑھا تھا کہ تھر کول جو ہے وہ وہاں پہ اتنا کوئلہ ہے کہ وہ کئی سو سال تک ہم اس کے انرجی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں بڑھ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئلہ استعمال کرتے ہیں تو کاربن فوٹ پرنٹ یعنی کہ جو موسمیاتی تبدیلیوں میں اس کا جو رول ہوگا وہ کس سطح تک ہوگا اور کیا دنیا ہمیں کوئلہ استعمال کرنے دے گی پھر ساتھ ساتھ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سورج بھی بورا سال رہتا ہے میکسیمم اور خاص طور پر سندھ میں گرم علاقوں میں سولر انرجی ہم لوگ وافر مقدار میکنی پیڈیوز کر پا رہے ہیں اس کے ساتھ ونڈ ملز دنیا میں ونڈ ملز سے بھی بجلی پیدا کی جاری ہے لیکن پاکستان میں اس حد تک ہم پروڈکشن حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور جس کے وجہ سے ہماری ایکانومی اور ہماری انڈسٹری جو ہے اس پہ بڑا فرق پڑھا ہے زینب صاحبہ یہ بتائیے کہ جو ہمارے ملک میں ایک کرائسیز ہے انرجی کا اس کو ہم کس طریقے سے اوور اکم کر سکتے ہیں بجلی کیسے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں ڈیمز تو فوری طور پر بن نہیں سکتے گیس کا معاملہ کیسے حل ہوگا اور کوئی لوگ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں شکریہ بہت بہت مجھے پروگرام میں انمائیٹ کرنے گئی سکتہ تری بات تو یہ ایک سے ہماری جو پلاننگ ہے شروع سے اگر میں بات کروں جو ہم ساتھ آٹھی تو ہماری پلاننگ ہے یہ تبانائی کے حوالے سے یہ بجلی کے حوالے سے کبھی بھی لانگ سرم نہیں رہی اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے سپکت اچھا ہے ہمیشہ سے ہم نے سپلائے ڈمانڈ کا جو ایک نیکسز ہوتا تو ہم نے کبھی سردی نہیں کیا کہ کسی سپلائے ریکوائر ہے کسی دمانڈ آری ہے کمی دمانڈ آری ہے کیا اس لیے بجلی ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے تو دوزہ ساتھ آر سے جب ہماری پلاننگ ہے تبھی اس نیکسز پر جنوز کیا گیا جس کی وجہ سے اب آتے جب ہمارے پاس سرپلس پر ہو گیا تو اس حوالے سے دمانڈ نہیں کی سردیوں کے سیزن میں سردیوں ہوتی ہیں دمانڈ سم ہو جاتی ہے گزگرنی ہوتی ہے دمانڈ الگ ہو جاتی ہے اس طرح ہمارے دوسым محتملے کے لئے دوسرے نیترار دوسرے کو کمید رہا ہے دوسرے نیترار دوسرے لیکن اس طرح ہمارے پسکتہ دوسرے وہ دوسرے زیادی ہم دوسرے ہم درہ بہت ساتھ آر سے ہم دب patر اسے تبار سے اگر нес از جسے لگے ایزی جنوز جنوز رڈیجی جنوز ایک ریلے تبارمین میں اسمیق مریم جانسا لکھی مجھے پرامین شرمات نکتے ہیں جٹیہ میں اپنے 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 اور اپنے 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 مرانتے ہیں کارا راحت سے محسن ہے تو ہمارے لوکل کمی انسان کمی کیا ہے ویڈی hastوی کردے ہیں تو ہمیں نپس انسانی تک ہمارا برگ اپنے شرمات نکتے ہیں ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے ذریعے ہم کل بھی نئے چیزم کے اگرامات کر سکتے ہیں اور کیا جو انرکسمنٹ آ رہی ہے انرڈی سکتے ہیں وہ صحیح جگہ پر آ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے جورت کرسکو کرنے بھی تو یہ بیسک بیٹا اور انرڈی خیف کے مسائل یہ انرڈی اچھا ڈیمانڈ سپلائی پہ تو ہماری حکومت نے ماضی کی حکومتوں نے ان کی پالیسیز ایسی رہی کہ ہم نے نہ ڈیمز بنایا ہے نہ کالا باگ ڈیمز جو ہے وہ بھی ایک خواہ بھی لگتا ہے کہ شاید ہی وہ کبھی مکمل ہو سکے لیکن اب ہمیں فالی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے ہم آلٹرنیٹ انرڈی کے سورسز کون سے استعمال کر سکتے ہیں ہائیڈرو پار کے علاوہ لیکن آلٹرنیٹ انرڈی کے ریسورسز میں ہماری ایک آلٹرنیٹ ایک آلٹرنیٹ انرڈی پالیسی بھی ہے جس میں بڑا اچھا انہوں نے assessment دی دی ہے کہ کون کون سے ہمارے لوکل درائے ہیں ساپ انرڈی کے جو ہمیں استعمال کر سکتے ہیں سولر ہے ونڈ ہے اس کے علاوہ ہمارا تو یہ ادر دین بلزی ہماری یہ بائیوزیٹ سے بھی رخائر ہے اور کس طرح سے مزید ہم اس کے اچھا سولر کا آپ نے ذکر کیا یہ بتائیں کہ سولر پہ تنقید ہم اس پا صورت کو سولر استعمال کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں تو بریٹ سے کنیچ گیا ہے یا گروہ سانترین کے بھی ہے ہم ٹھوٹر چود نے اس کا اچھا شمشی طبان آئی ہے ہم اس کو اس کو اس کو شکل بہل پکے جائلی ہے وہ بھی ٹھل избیر بات ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑتے ہیں کہ ہمارے مولک میں کس کو اسے شمشی طبان آئی موجود ہے اس کا احمقہ سولر واقعہ دے استعمال کر رہا ہے تو جب تھی یہ ٹھل چھل اچھا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک ہے جو صرف کر رہا ہے ہائیڈرو پہ کر رہا ہے کوئی ایسا ملک ہے جو کہ ہائیڈرو کے علاوہ بھی کسی اور آلٹرنیٹ انرجی پہ ریلائی کر رہا ہوں مینلی بہت سے ہمارے دیولپ کنٹریز ہیں ترکی آپ کا ممالک ہیں جو کہ ہائیڈرو کے علاوہ سولر پہ ریلائی کر رہے ہیں ونڈ پہ ریلائی کر رہے ہیں کافی اکتے سریعہ آپ کی یورکین ممالک دیکھیں ادھر کافی زیادہ ہائیڈرو کے علاوہ بھی ریلائنس آ رہی ہے اور بھی بہت نیوکلیر پہ بھی جو ہے وہ ریلائنس آ رہی ہے ہائیڈرو پہ کم ہو رہی ہے ہائیڈرو پہ تو ریلائنس ہونہ ہی نہیں چاہیے اتنی جس حساب سے یہ مہسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے پانی کے لفایت کم ہو رہے ہیں سرنک ہو رہے ہیں اگلی جنگہ تو کہتا ہے پانی کس کے اس پر ہوں گی تو ہمارے تو مسائل اس کے سطح ہے تو میں نے کہا آپ نے یہ آلٹرنیٹ انرجی سوسٹ پہ استعمال ٹھیک ہے اچھا آپ کوئلے پہ آ جاتے ہیں اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں کوئلہ موجود ہے بٹ غالباً اس کی کالٹی وہ نہیں ہے جو کہ چاہیے ہوتی ہے ایفیشنٹ پرڈکشن کے لیے اور اسی وجہ سے ہم آلمرس سیونٹی پرسنٹ کول جو ہے امپورٹ کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئلے کو استعمال کرتے ہیں تو جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ کاربن فوٹ پرنٹ پہ بڑا شور شرابہ کرتے ہیں کہ پولویشن پھیلتی ہے اور گلوبل وارمنگ ہوتی ہے لیکن پاکستان کا اس میں رول بہت کم ہے ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر ہوگا اگر ہم کوئلہ کو مزید استعمال کرتے ہیں چونکہ وہ سورس سستا سورس ہے باقی جو انرجی کے سورس ہیں دیکھیں آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ ہم لوگ کوئلے کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ بات کریں ڈیوٹ ہوں کہ انٹرنیشنل ہمارے اکر کچھ 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 کمیٹس پر آدھاتی ہیں یہ مزیدی تحبیدی کے حوالے سے ہم نے چی رہی ہیں ہم نے سبھی یہ جو لائمت کی انسانسٹ ہوتی ہے ہر ساہا ہر قانسط پاریز ہم اتر دا کے کچھ کمیٹس پر آدھاتے ہیں کہ ہم کوئلہ کم سے کم استعمال کریں گے یا ہم جو ہے ساکھ رہے پر اینرگی کر سکارے پر تو اس حوالے سے اپنا لوکل کوئلہ بھی اسکلور کرنا بڑا مشکل ہے جہاں تک آپ بات کریں کوئلے کی کوئلیٹی یہ ایک debateable topic ہے کوئلے کی کوئلیٹی تو جتنے بھی کوئلہ اچھی کوئلیٹی کا پینا ہو eventually اس نے کاربن امیشنز پروڈیوز کرنی ہے اور یہ پلانیٹ چینز کا حصہ بنے گئی گرے گا تو کیے کوئی اچھی ترمنالوجی صاف کوئلہ گندہ کوئلہ یہ اچھی کوئلیٹی کا ہے یا نہیں ہے جس کا مطلب آپ کی کہہ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے جو انرجی کا مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے فوری طور پر وینڈ ملز اور سولر جو ہے وہ حل کر سکتا ہے لیکن بلکل جہاں جس طرف آپ کی ترقی آپ کا ممالک جا رہے ہیں وینڈ ملز اور سولر کی طرف پاکستان سے بھی اس طرف جانے چاہیے ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس مطلب کوئلے کی بات کریں کوئلے کی بات کریں گے تو ترقی آپ کا ممالک آپ کو انرسمنٹ کرنا چھوڑ دیلئے ضرورت ہے کہ کہاں کہاں وہ زخائر سافت انرجی کے زخائر ہیں سولر نیرینڈ ہیں ہم اس کو کیسے کیسے سفادت کریں اچھا زینب آپ سے گیس کے والے سے آپ سے جاننا چاہوں گا اب گیس کی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائے ہے اس میں بھی چار تین سے چار بلین کیوبک فیڈ پر ڈے کا ڈیفرنس ہے تو کیا ہمیں گیس کا بھی آلٹرنیٹ کچھ دھوننا پڑے گا بہت ضروری ہے کہ گیس کا بھی آلٹرنیٹ ہونے جائے آپ دیکھنے ہمارا یہ جو مکسہ ہے یہ جو ہی گیس کا مصلا کی اینڈی کا پہلے مکسہ ہے کیچے اس نے استعمال ہو گئی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے اس کی جو ہے وہ کلک کا کامنا کرنا پڑ جائے گا تو ایونچلی وہ اب نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح نیرینڈ گیس کی آپ کی کوئی ایونچلی پرمنٹ سورس اپنیجی نہیں ہونا تیر کیسے یہ ریلائبل نہیں ہے اس کی علاوہ آلٹرنیٹ سے جائے ہمارے ہاں بائیو گیس کے اسے بہت کام ہو رہے لیکن بائیو گیس آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سکیل پہ بائیو گیس پروڈیوس کی جا سکتی ہے کہ نیشنل لیول پہ نیشنل گریڈ میں جو گیس کی پائپ لائنز ہیں اس پہ وہ شامل ہو اور ہماری جو کھپت ہے وہ پوری کر سکے کہ یہ پاسٹی بل نہیں ہے اگر میں سکتی کروں تو یہ ہو نہیں چکا لیکن کچھ ہرتے بار آپ کی نیشنل گیس پر بھی ہمارے پاس موجود ہونا باوجود ہم اس طرح سے نہیں استعمال کر پاتے کیونکہ ہماری چیز پاسٹی نہیں ہے کہ ہم اسے انگرسٹ کریں اور ہم اسے نکال سکیں تو زخیرہ ہمیں بلتے نہیں ہے میری شہر سے اگر آپ کو انگرسمنٹ بھلانی ہے اس چیز میں تو ہم اس چیز میں لگائیں کہ کس طرح سے ہم وہ یہ قائد ایک سکارٹ کریں اور اپنے ملک میں لگا کہ جو پوپر نیٹ ورک اور پوپر چینل تو اس سے کام کیا در سکتے ہیں باہر جیسے ایک آلٹرنیٹ ایسی طرح جیسے ہائیڈروجن جیسے ایک آلٹرنیٹ صاف انرٹی کے زفیرہ ہے اس سے کام لکھنا نہیں چاہیے چاہیے چاہے ایک چھوٹے سکل پر ہو رہا ہے لیکن ہوتے رہنا چاہیے ایک آلٹرنیٹ سوسس کا آپ کے پاس موجود ہونا کس کے آپ کام کر رہے ہیں چاہے وہ دلی علاقہ ہوں ٹھیک ہے زینب نعیم صاحبہ بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ امید دنیا قائم ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دن آئے کہ ہمارا جو بجلی اور گیس کا مسئلہ کم سے کم جو بیسکس ہیں یہ حل ہو جائیں اور جو ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے پھلے پھولے اور جو سارفین ہیں ان کو گیس اور بجلی تو مہیہ ہو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا خیال رکھئے گا کل ملاقات ہوگی